جنورستیہ بلتستان سکردو گلکت بلتستان سے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان طلبہ و طالبات اسادزائے کرام اور پاکستان کی عوام کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام کے ساتھ اپنی یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ پانچ اگرست کو پاکستان بر کے عوام کشمیریوں کے ساتھ اپنی برپور یکجیتی کا اظہار کریں گے پوری دنیا انڈیا کے انیکسیشن کے اس پلین کی مضمت کرتی ہے جمہو کشمیر ایک ازاد انڈیپینڈنٹ خطہ ہے جو کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں تھا یہ پاکستان کی شارگ ہے یہ پاکستان کے ساتھ والیانہ محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب قوام عالم کا ضمیر جاگ اٹھے گا اور کشمیر کے لوگوں کو ان کی ازادی کا جو سلف ڈیٹرمنیشن کا حق ہے یونائیٹی نیشنز کی قراردادوں کے نتیجے میں اس کے مطابق ان کو ازادی ملے گی ان کو پلیویسائٹ کا ان کو اپنی حق خود ارادی کا اظہار کا موقع ملے گا اور ایک ڈیموکریٹک ایک موڈرن ورڈ آرڈر میں جب تک کشمیر کے لوگوں کو ازادی نہیں مل سکتی اس وقت تک اس علاقے میں برسغیر میں امن آر نہیں سکے گا اس لیے میں بھارت کے تمام ایسے لوگوں سے دانشوروں سے جو فیچورسٹک ترقی اور امن پر بلیب کرتے ہیں ان سے گزارش کرنوں گا کہ وہ موڈی سرکار پہ اپنا دباؤ بڑھائے تاکہ کشمیر کو بھارت کے چنگل سے ازادی مل سکے اس کے بعد جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پاکستان، افغانستان، ایران، چائنہ، بھارت، بنگلہ دیش اور برما ایک بہترین ایکنومک بلوگ کی صورت میں اچھے ہمسائیوں کی صورت میں آگے بڑھ سکیں گے لیکن اس خواب کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے کشمیر کی ازادی دی جائے کشمیر کے جو مظالم گھائے جا رہے ہیں اس کی مضمت کی جائے میں تمام کشمیریوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب کشمیر کی ازادی کے لیے پورے پاکستان سے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے جگجیتی کا اظہار کریں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ کشمیر ازاد ملک ایک ازاد خطہ ایک ازاد جو کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں تھا اس کو حق کے خود ارادیت دی جائے